حج عمرہ اور مقدس مقامات کی زیارت کے لیے بھروس مند نام الواحد تورین ٹرائیولز لایا ہے عمرہ پاکٹ جو نہائیتی سہولت بخش رہے گا اپنی سہولت سے رخم جمع کروا کر آپ عمرہ یا بغداد شریف کی زیارت کر سکتے ہیں دیگر تفصیلات کے لیے رابطہ کریں دس سالہ تجربے کار سید سناللہ یمن القادری اور فواحد بھائی سے الواحد تورین ٹرائیولز پرس فلو روبرو جامعہ مسجد جیل روڈ اندرون قلرائچور فون نمبر ایٹ ایٹ سکس سیون سیون تری ٹو فائف ٹو فور ناظرین آزابیونٹی میں آپ تمام کا خیر مقدم ہیں نیو ایڈیوکیشن سوسیٹی ریچورز کا وہ ادارہ ہے جو اسے مسلمانوں کا وخار سمجھا جاتا ہے یہ ریچورز شہر کا واحد ایسا عقلیتی تعلیمی ادارہ ہے جو کہ ایڈیڈ ہے یہی وجہ ہے کہ پوری خوم میں چاہتی ہے کہ یہ ادارہ پھلے پھولے آباد رہے اور یہاں سے ترخی ہو ایک زمانے میں خوم کی آئین خواہشات کے مطابق اس ادارے میں کافی ترخی تھی اور یہاں کے سٹوڈنٹس کو بہت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور بڑے ہی فخر کے ساتھ یہ کہا جاتا تھا کہ یہ نئے مدرسے کا سٹوڈنٹ ہے وہ زمانہ اسیہ اور نووت کے دہے کا تھا لیکن سال دو ہزار کے بعد یہاں پر تعلیمی میار بھی گھٹنے لگا اور ساری چیزیں وقتاں فوقتاں زوال کی طرف چلنے لگیں اسیہ اور نووت کے دہے کے جو خدیم طلبہ ہیں ان میں کئی لوگ آج بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں اور مختلف شعبوں میں انہوں نے اپنا اپنا نام کمائیا ہے خصوصی طور پر نیا مدرسہ باعث ہے اسکول کے طلبہ کافی مشہور تھے اور اس زمانے میں یہاں پر دو سو سے دھائی سو کے خریب طلبہ ہوا کرتے تھے اور دس سے بارہ اساتیزہ ہوا کرتے تھے لیکن اس کو چلانے والی سوسیٹی نیو ایڈیوکیشن سوسیٹی کی لاپروائی کی وجہ سے آج ادارہ اس کگار پر پہنچ گیا ہے کہ یہاں پر صرف دو پرمنٹ اساتیزہ ہیں بیس پچیس یا اس سے پاندر زائد ہوں گے یعنی پچاس طلبہ بھی یہاں پر دیکھنے کو آپ کو نہیں ملیں گے اگر آپ اس اسکول کی عمارت دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ اسکول ہے یا نہیں ہے کیونکہ اسکول کی جو کمپونڈ وال ہے وہ پوری طرح سے مندیم ہونے کے خریب ہے اس کا پلسٹر پوری طرح سے نکل چکا ہے اور جگہ جگہ ہیٹیں نظر آ رہی ہیں یہ نہ صرف کمپونڈ وال کا حال ہے بلکہ اندرونی عمارت کا بھی یہی حال ہے جگہ جگہ سے پلسٹر نکلا ہوا ہے اور ہیٹیں صاف نظر آ رہی ہیں چھت بھی انتہائی کمزور ہو چکی ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ بارش کی دنوں میں چھت ٹپک کر تمام کمراجات میں پانی آتا ہے جس کی وجہ سے تلوہ کو کافی پریشانی ہوتی ہے اس کے علاوہ دیگر بنیادی سہولیات کی بھی یہاں پر کمی ہے ایک وہ زمانہ تھا کہ یہاں پر اگر پینے کے پانی کا چھوٹا تھا گھڑا بھی ٹوٹ جاتا تو اگلے ہی گھنٹے میں نیا گھڑا منگا لیا جاتا تھا لیکن آج پوری عمارت ٹوٹنے کے خریب ہے لیکن اس کے مرمت کی طرف نہ سوسیٹی کی توجہ ہے نہ خوم کی توجہ ہے بہران ناظرین نئے مدرسے کے جو خدیم طلبہ ہیں وہ اپنے مدرسے کی اس خستہ حالی کو دیکھ کر ان کے دلوں میں درد ہوتا ہے اور وہ پریشان بھی ہیں اس سلسلے میں کچھ سے طلبہ خدیم نے زلہ ڈپٹی کمیشنر کو ایک میمورانم پیش کیا ساتھ ساتھ زلہ ریجسٹرار کو اور نئے ایڈکیشن سوسیٹی کے صدر ایم ایم پارٹل کو ایک میمورانم پیش کیا اور کہا کہ چونکہ اسکول کی ذمہ دار نئے ایڈکیشن سوسیٹی ہے اس کی سیستہ حالی سے باہر نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ سوسیٹی میں تبدیلی لائی جائے قلبہ کا یہ کہنا ہے کہ وہی ممبر کئی سالوں سے موجود ہیں جس کی وجہ سے وہی کچھ افراد چنگر آتے ہیں کبھی یہ آتے ہیں کبھی وہ آتے ہیں لیکن ہر سال سوسیٹی زوال کی طرف ہی جا رہی ہے لہٰذا نئی ممبرشپ ضروری ہے خصوصی طور پر اس ادارے سے فارغ ہونے والے یعنی نئے مدرسے سے پڑھنے والے طلبہ کو یہاں پر ممبرشپ دی جانی ضروری ہے خدیم طلبہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارا اپنا ادارہ ہے اگر ہمیں یہاں پر ممبر بنایا جائے تو ہم اس کی ترخی کے لیے بہت سارا کام کر سکتے ہیں اپنے ممبرانڈم میں ان طلبہ نے کہا کہ ممبرشپ کے ریجیسٹر کو ریشفل کیے ہوئے 20 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے ریجیسٹر کے مطابق اس میں 688 ممبر ہیں لیکن ان میں کئی لوگوں کی اموات واقعہ ہو چکی ہیں اب بڑی مشکل سے چار سو یا پھر اس کے کچھ آس پاس لوگ زندہ ہوں گے لہٰذا ایسے میں ضروری ہے کہ مزید یہاں پر نئی رکنے سازی کی جائے خصوصی طور پر اس ادارے سے فارغ ہونے والے طلبہ کو یہاں کا ممبر بنایا جائے چونکہ نیو ایڈیوکیشن سوسیٹی کی بیولا میں ہی ہے کہ اس سوسیٹی کا وہی ممبر بن سکتا ہے جو اردو پڑھنا لکھنا جانتا ہو اس کے باوجود بھی کئی غیر اردو دان افراد کو یہاں پر ممبر بنایا گیا تھا سادس میں جو ہو چکا ہو چکا لیکن آنے والے دنوں میں موجودہ کمیٹی کو چاہیے کہ اس بات پر غور کرے اور آنے والے دنوں میں اردو پڑھنے لکھنے والے امیدوار کو ہی اس میں رکن بنائے اور سب سے پہلے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جلدہ جلد اس کی رکنیہ سازی کا آغاز کرے اس سلسلے میں ان طلبہ نے کچھ نمبرات بھی دیے ہیں جو بھی خدیم طلبہ اپنے مدرسے کی بھلائی چاہتے ہیں اس کی مرمت کروانا چاہتے ہیں یا پھر ممبرشپ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پھر اس تحریک میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ ان نمبرات پر غبت کر سکتے ہیں فیاض احمد فون نمبر نین نین زیرو ٹو ون زیرو سیون ایٹ تری سکس محمد اسلام سیون فور ون ون فور ون سکس سکس سیٹ حسرار احمد صدیقی نین نین فور فائی ٹو ایٹ ٹو تری فور فائی محمد مضر الدین عظم نین فور فور نین زیرو ون ون فائی فائی سیون نئے مدرسے کے خدیم طلبہ سے گزارش ہے ان فور نمبرات پر ربط کریں تاکہ ہم اپنے مدرسے کے بھلائے کے لئے کوئی اچھا سا اقدام کر سکیں موسیقی 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 یہ دمکتری آپ داری شہر ہے جو یہاں سفارے ہوئے ہیں ہائلے بلکھوں کو اس ادارے کا بلکھر بنایا جائے لیکن اس ادارے کا چل رہے ہیں اس سلام علیکم آج ہم جو ہے اس لئے یہاں جمع رہے ہیں اندیس ایڈیوٹیشن کی سائٹے یہ تو تھسکا حالی ہے پوست میں مدنظر رکھتے ہوئے ہم لوگ جو ہے ایڈیوٹیشن صاحب کو دیئے ہیں تاکہ اس دارے کا آگے ایک دارے کو جو ہے ڈیولپ کر سکے اس کے تعلق سے کچھ کام کر سکے اگر ہماری ایک گزارش یہ ہے بیسی صاحب سے کہ جب تک نمبر سازی نہیں ہوتی نئی نمبر سازی تب تک اس کا ایلیکشن نہ کیا جاؤ یہ ہمارا مطالبہ ہے اوڈ سٹوڈنٹس کی طرف سے بس اتنا ہی دیتا ہے عوام سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں جو بھی اردودان ہے جو بھی ہمارا ساتھ ہے آج ہم سب لوگ آ کر دیسے صاحب کو میمیرنم دیتی ہے کہ ذرا کٹنگ کے بعد میں صحیح کر لیں آج ہم لوگ سب آ کر دیسے صاحب کو میمیرنم دیتی ہے یہ جب تک قرآنی کمیٹی نئے نئے ممبرس کو جب جمع کرتے ہیں یہ صحیح نئے ممبرس لے کر جب تک نہیں بناتے الیکسن صحیح سے نہیں کرتے جب تک ہمارا ایلیکشن کو روکا جائے الیکسن کو روکا جائے السلام علیکم و رحمہ اللہ حافظ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ خبروں کی طرف آتا ہوں اور ڈی سی آفیس کو بھی جبکی آتا ہوں کہ لوگوں کی خبریں لیتا ہوں لوگوں کی نیوز لیتا ہوں میں آج اس لیے آیا ہوں کہ اُردو کی بخان اور اُردو کی خورت کے لیے آیا ہوں میرے ساتھ میں دوست بھی موجود ہے جس کے لیے موجود آیا ہوں ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ اُردو نیو ایڈکیشن سی سائٹیز آج پورا بند ہونے کے کاغات پر اس کی وجہ کیا ہے اس کی دنیا کی وجہ کیا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی جو موجودہ حالات ہے شبمبر سے ان سے بھی پورکا چاہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے ہم وجہ تو پوچھنا وہاں پہ مناسب نہیں سمجھتے کیونکہ ہم ممبر نہیں ہیں مگر آج ڈی سی صاحب سے ہم تمام اُردو دان جو ہے آٹر جو ہے نا ایک ممورڈر پیش کیا ہے اس میں ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ جو اُردو دان ہے جو اِردو دان ہے جو اِرنی ایس میں پڑے ہیں اِرنی ایس کے باہر بھی جو اُردو دان ہے وہ لوگ ہمارا ساتھ دیں جب تک نمبر سازی نئی ممبر سازی نہیں ہوتی جب تک دین ایلیکشن نہ ہو ہمارا ڈی سی صاحب سے یہی مطالبہ ہے اور عوام سے بھی یہی مطالبہ ہے جو اردو دان ہے وہ ہمارا ساتھ دیں اور آگے چل کر جب تک ممبر سازی نہیں ہوتی جب تک election نہ ہو یہی مطالبہ ہے ہمارا اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈی سیز آپ کیا کرتے ہیں اور اڈمنیسٹریٹر کیا کرتا ہے اس کا آگے ہم جو ہےنا اس کو فالو کریں گے اور اس کو جو ہےنا ہم ہمارا جو مقصد ہے اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے ایمپیر اور ہمراس کی کیا خاص بات ہے ماسوم بھائی یہاں کی سلائی اور کپڑا برینڈ ایٹ برینڈ ایٹ برینڈ ایٹ برینڈ ایٹ